موسیقی 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 سے عزیر رمضان آگاہ کیجئے گا ہم تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا رکھ کریں گے خاصل پور کا جہاں آرین نیوز کی ٹیم نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے خود ساختہ بیکاریوں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا اس آلے سے مزید جان لیتے ہیں اپنے نوائندے راو عصیم اکرم سے عجیب عصیم آگاہ کیجئے گا سر ہوتل میں کام کرتا تھا اچھا خاص ہے آپ کام کرتے ہو آپ بھی کروں گا سر میں کتنے دنوں سے آپ یہ بیق مانگ رہے ہیں سر کافی دنوں سے کتنے دنوں سے تقریبا سر سال ہوگئے سر کیوں مانگتے ہو کیوں مانگتے ہو سر میں بچے گریب آتی ہیں کتنے غریب ہو کافی گریب آتی ہیں آپ کی کوئی ہڈی ڈیمج ہے آپ مو تھاج ہیں آپ مو تھاج ہیں آپ اچھے خاصے کام کر سکتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے آپ کیوں آ رہے ہو میں نے آپ کو کتنی بار منع کیا سروب المنان سوری کہ فرمیں نہیں ہوں گا سر میں nerede نہ ہوں گا آپ ہاتھ نہ جوڑیں آپ وہ ہمارے لئے کابل حت و خوزت سروب آپ ہاتھیں لیکن آپ حالت نہیں جوڑیں کہ کی و ποگ NIH سر مانگ رہا ہوں سال سے سال سے 먹어� لیکن آپ کو شریع نہیں حافظ سر بنائی تھی لیکن آپ کو شرم نہیں ہے سر یہ آج ہے آپ ٹھیک ٹھیک پڑھ آپ ہاتھ خراب ہے یہ ناظرین یہ جو بخاری ہیں خود ساختہ بکھاری بنے ہوئے ہیں ان کی کوئی ہڈی ڈیمینی ہے کوئی محتاج نہیں ہے لیکن یہ جو اصل حق دار ہیں ان حق داروں کا حق لیتے ہیں اور جو کہ آیاشیاں کرتے ہیں سکٹے پیتے ہیں چرسے پیتے ہیں یہ بکھاری اور اب ہم نے پولیس کو کال کر دیا ہے انشاءاللہ چند ہی منٹوں بعد پولیس پہنچے گی اور ان کی ہم گرفتاری کراتے ہیں ان پر ایف آئی ایر کروائیں گے اور دبارہ تاکہ جو خود ساختہ بکھاریاں ان پر کنٹرول ہو سکے اور جو آئی جی پ منجاب کا نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا تاکہ اس پر عمل درامت ہو سکے اور خود ساختہ بکھاریوں کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے ہمارے پاس پولیس پہنچ چکی ہے اور اب ہم آصف ای ایس ای صاحب ہیں ان سے جانیں گے کہ اس کے خلاف کیا قانونی کاروائی ہوگی بلکل ہوگی جو نیشنل ایکشن پلان کی طریقہ جو بھی انسٹرکشن ہیں ہمیں ہائی ایپس کی طرف سے ہمیں انسٹرکشن ہیں ان کے طابق جو بھی قانونی کاروائی بنے گی انشاءاللہ وہ ہم کریں گے باقی ایریا کے اندر جو بھی اس قسم کے کام کر رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو آدھی قسم کے بکاری ہیں ان کے خلاف انشاءاللہ کاروائی جاری رکھیں گے جی یہ ہمارے ساتھ آصف ای ایس ای صاحب موجود ہے جن کا کہنا ہے کہ جو ان کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی وہ انشاءاللہ ضرور ہوگی اور جو خود ساختہ بکارے انشاءاللہ ان کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے اپنے علاقے سے بہت شکریہ وصیم اکرم ہم تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا اسو سنا خبر شاہد کرتے ہیں گوچہ سے جہاں بارات کے ساتھ جانے والے کیری ڈبے میں پڑے پٹاہوں کو آگ لگنی کی وجہ سے گاڑی جل گئی اور خوشیوں والا گر ماتب میں تبدیل ہو گیا اس آلے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائدے شاہد حسین سے جی شاہد اگاہ کیجئے گا جی بلکل گوجرہ تھانہ صدر کی حدود میں واقعہ گون 426 جنبے سے بارات گون تین سو سار جنبے گئی بارات کے ساتھ جانے والے کیری ڈبے میں پڑے پٹاہوں کو آگ لگنے کی وجہ سے گاڑی جل گئی اور اس میں سوار چار باراتی جلس گئے جن کو فوراں تحصیل ہیڈکورٹر حضرتال گوجرہ منتقل کر دیا گیا بری طرح سے جلسنے کی وجہ سے ایک باراتی خورم مسیح موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا جبکہ تین باراتی دانش باسم نواز اور منظور عباس شدید زخمیوں کو تیبی عمدہ دے کر مختوش حالت کے پیش نظر علائیڈ حضرتال فیصلہ بار ریفر کر دیا گیا اس واقعے کی اطلاع ملنے پر فوری کاروائی کرتے ہوئے ڈی ایس پی سرکل گوجرہ میاں وقار عمل پلیس نفری کے سمیت حضرتال پہنچے اور وہاں سے شادی والے گاؤں جائے وقوع کی طرف روانہ ہوئے ردولہ کے والد غلام مصطفیٰ کو گرفتار کا لیا مزید کاروائی جاری ہے شادہ حسین آر این این نیوز گوجرہ جی بہت شکریہ شاہد حسین آمد تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا ساتھ کا بات میں رحمان ویلفر فانڈیشن کی جانب سے ہر سال اجتماعی شادیوں کا احتمام کیا جاتا ہے اس سال بھی 174 جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کی تقریب مقامی مریج حال میں منقید کی گئی جس میں دلہا دلہن ان کے عزیز و عقارب براتنیوں سمیت موززین شہر کی کسی تعداد نے شرکت کی دلہنوں کے لیے جہیز اور براتیوں کے لیے کھانے کا احتمام کیا گیا ہر سال اجتماعی شادیوں کی تقریب منقید کی جاتی ہے پہلے 660 اور آج ساتھویں اجتماعی شادی تقریب میں 104 جوڑوں کی شادیاں کرائے گی رک کریں گے بہارہ کا جہاں اپن مارکیٹ میں مہنکائی کا جن بے قابل ہو گیا جامعہ آباد امین پور بنگلہ اور گردنوا میں سبزیوں سبز مسالہ جات چکن اور بیف کی قیمتوں میں بہتحاشا اضافہ ہو گیا اس سوال سے مزید بات کریں گے اپنے نمائے دے محمد افضل رمانہ سے رجی افضل اگاہ کیجئے گا بونا اوپن مارکیٹ میں مہنگائی کا جن بے قابل ہو گیا بونا جامعہ آباد امین پور بنگلہ گردنوا میں سبزیوں سبز مسالہ جات چکن اور بیف کی قیمتوں میں بہتحاشا اضافہ ہو گیا ہے اس سوالے سے شہریوں کا کہنا ہے جی پہلے تو یہاں پر حکومن نے پٹرول بم گرہیا اس کے بعد بجلی کے نرخ وغیرہ جب انہوں نے اتنے زیادہ کر دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بیف ہے وہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے چکن جو ہے وہ ساڑھے تین چار سور پر ادھاد میں ادھر لوگ فروت کر رہے ہیں اور بیف جو ہے چھ ساڑھے چھ سور پر ہے جبکہ عام آدمی جو ہے وہ تو سبزی خریدنے کے لائق بھی نہیں رہا کیونکہ یہاں پر جب ہم خریداری کرنے کے لئے آئے ہیں تو یہاں مٹر جو ہیں وہ دو سور پر فروت ہو رہے ہیں ٹوماٹر بغیرہ جو ہیں ایک سو بیس روے ہو رہے ہیں ایسے انتہائی میں گئی کا عالم ہے جبکہ غریب آدمی جو ہے وہ تو گھر کا چولا چلا ہی نہیں سکتا دو سور پر دو سو بیس روے گیس ہے اس عالم میں جو آدمی سات سور پر ہے دیاری لے رہا ہے وہ تو بالکل ہی سمجھ لوگ پیس کے رہ گیا ہے اس لئے چاہیے کہ کمہ بالا کو جو افسران ہے ان کو عالم مڈیوں کو رخ کریں تاکہ یہاں پر میں گئی کا جن جو ہے کابو کیا جا سکے اور غریب آدمی جو ہے اس کی پہنچ میں کموں بیش اور کچھ نہیں تو یہ سبزی وغیرہ دو کھا سکے نا تو اس لئے چاہیے کہ ڈی سی وغیرہ صاحب ہیں یا اسی صاحب ہیں ان کو وزڈ کرنا چاہیے عام مڈیوں کا اور غریب آدمی کے لئے نا گرلیف کیا جائے کبھی پیٹرول کبھی بجری مہنگی کر دی جاتی ہے اب چکن اور بیپ بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے چکن شہری اور دیاتی علاقوں میں تین سو پچاس سے چار سو روپے بیپ چھے سو روپے فی کلو گرام تک فروکت ہو رہا ہے اس کے علاوہ عام آدمی اب سبزی خریدنے سے بھی کاسر ہے مٹر دو سو روپے ٹماٹر ایک سو بیس روپے آلو اسی روپے فی کلو گرام تک پہنچ گیا ہے انتہائی مہنگائی کا عالم ہے غریب آدمی گھر کا چولا جلا نہیں زگتا شہریوں کا کہنا ہے گیس ہے دو سو بیس روپے فی کلو گرام تک پہنچ گئی ہے چھ سات سو دیاری کمانے والا غریب آدمی اس مہنگائی کی چکی میں پیس گیا ہے شہریوں نے حکومہ سے مطالبہ کیا ہے کہ تمام شہاں کی قیمتیں کم کریں تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو سکے کیمرامین محمد عارف ڈکو کے ساتھ بہت شکریہ افزار امانہ ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا ڈیپٹن کمیشن سیالکورٹ تاہر فاروق کی سربراہی میں اسسسٹن کمیشن سمڈیال ڈسکا پسرور اور سیالکورٹ میں کار ڈیلرز کی جانب سے کھادے زیرہ کرنے اور بلیک کر کے زائد قیمت پر فروت کرنے والے ڈیلرز کے حلاف کریکٹ آن جاری موتیف سٹورز کو مجبوئی طور پر نو لاکھ نو ہزار روپے جرمانہ کیا گیا ڈیپٹن کمیشن سیالکورٹ تاہر فاروق نے کہا کہ خادوں کو بلیک میں فروت کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی اس اسسٹن کمیشن سبراہی میں تشکیل دے گی حسوسی ٹیم میں موتیف علاقوں میں اچانک شاپ امارکر ڈیلرز زہیران دوزوں ناجاز منافع ہونے کے حلاف کروائی کر رہے ہیں یہاں پر وقت ہوا ہے کبرشل بریکہ ہمارے ساتھ رہی گا رگز یہ ہے پہچان گجڑاوالا کی میرانہ امر سٹور کی گراسری پہ آئی یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انٹریزوں گجڑاوالا کے لئے بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئے ایک ہی جو آئے دوز ٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جو آئے لیکن ایک مزید برانچز ہونے چاہیے ہیں شاپنگ کا مزہ تو رانہ امر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کوئی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لئے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ امر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائز رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے میں رانہ امر کے کچھ مر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانہ امر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانہ امر جنرل سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی دالیں چاول گھی مسالہ جات ڈرائی فروٹس حلوہ جات بیکری کروکری کاسمیٹکس انڈر گارمیٹس کھلونے سٹیشنری فروزن فوڈز مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرت مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ امر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں